السلام علیکم سرودینٹس آج ہم پڑھ رہے ہیں اسلامیات کلاس چہارم اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام کا پہلنا اور کفار کے مظالم اس سبق کی آپ لوگ نے فول ریڈنگ کرنی ہے جس تھوڑا سا آپ کو میں کنسپٹ دے رہی ہوں کہ ہمیں اس سبق میں کیا بتایا گیا ہے سبق اسلام کا پہلنا اور کفار کے مظالم میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا کام جب شروع کیا تو ان کی بہت زیادہ مخالفت کی گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ لوگ بد پرستی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبارت کریں لیکن کافر جو تھے وہ اس عقیدے کے بالکل خلاف تھے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترہ ترہ سے پریشان کیا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں بھی بنائی گئیں اور نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی بلکہ صحابہ اکرام اور صحابیات پر بھی بہت زیادہ ظلم کیے گئے اور ان کو بہت بے دردی سے شہید کیا گیا یہاں پر حضرت بلال کا ذکر ہے کہ حضرت بلال نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے آقا امیہ بن خالف نے ان کو رگستان کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھری گرم پتھر رکھ دیا اور انہیں اسلام چھوڑنے اور شرک کرنے کے لئے کہا گیا لیکن حضرت بلال جو تھے وہ دین پر قائم رہے اور ان کی زبان پر ایک ہی لفظتہ آہد 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 کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت امار کے والد اور والدہ حضرت نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے والدہ حضرت سمیہ کولیز امارکر ابو جہلی شہید کر دیا اور اگر آپ نے ان کو اس میں سے کسی بات کی سمجھ نہیں آتی کسی ٹوپک کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کی ہیلپ کرنگی ڈینکی